موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ملک بر میں آج یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ بنایا گیا سادہ مملکت وزیر آزم کا یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام وفاقی دار الحکومت میں اکتیس جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی الیکشن کمیشن نے پنجاب اسیملی کے تیس اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتبی کر دیئے عمران خان کا کہنا تھا کہ دو صوبائی اسیملیاں اس امید پر تحلیل کی کہ نوے روز میں انتخابات کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن آئین سے کھولے انحراف کا مرتقب ہوا ہے موفت آٹے تقسیم کے دوران بد نظمی کے واقعات مزید دو افراد جبہ حق چار صدہ میں موفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدر نے ایک اور شخص کی جان لے لی بننو میں فلور ملز کے قریب دیوار گرنے سے ایک شخص جبہ حق اور چار زخمی رمضان المبارک کا چان نظر آ گیا رات تاخیر سے اعلان ملک بھر میں آج پہلا روزہ رات دیر سے اعلان کے باعث مساجد سے اعلان کر کے شہریوں کو تراوی کے لیے بلایا گیا بھارت اور بنگلہ دیش میں رمضان المبارک کا چان نظر نہیں آیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ کو بری تفصیل کے ساتھ موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منائے گیا صد ملکت اور وزیر آزم نے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام جاری کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منائے گیا صد ملکت اور وزیر آزم نے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام جاری کر دیا دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی سے ہوا لاہو کے محفوظ شہید گاریجن میں اکیس طوپوں کی سلامی دی گئی جبکہ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منقید ہوئی پاکستان ائر فورس کے چاکو چوبندستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالنی تقریب کے مہمانے خصوصی ائر وائس مارشل سید عمران ماجد علی ائر آفیسر کمانڈنگ پی اے ایف ائر مین اکیڈمی کورنگی شریک تھے پاکستان ائر فورس کے چاکو چوبندستے نے ستلج رنجرز کی جگہ پر مزار اقبال پر حفاظتی ذمہ داریاں سنبھالی ائر کوموڈور تنویر احمد بیس کمانڈر پی اے ایف بیس لاہور بھی اس موقع پر موجود تھے مہمانے خصوصی ائر وائس مارشل عمران ماجد علی نے پریٹ کا معاینہ کیا اور مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی پاک فیزائیہ کے چاکو چوبندستے نے مزار اقبال پر سلامی پیش کی اور فاتحہ خانی کی ملک و قوم کی سلامتی کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی اس موقع پر مہمانے خصوصی ائر وائس مارشل سید عمران ماجد علی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے خراب موسم کے باعث اہمانے صدر میں ہونے والی یوم پاکستان کی پریٹ منتبی کر دی گئی اس مرتبہ پاک فوج کی پریٹ شکر پڑیاں کے بجائے اہمانے صدر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا روایتی پریٹ محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ کفایت شعوری پالیسی کے تحت کیا گیا تھا اس حوالے سے اہمانے صدر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق یوم پاکستان کی ملتوی ہونے والی پریٹ اب پچیس مارچ کو ہوگی نماز فجر کے اجتماعات میں ملک و ملت کی سلامتی اور اس تحکام کے لئے خصوصی دعائیں مانگی گئی جبکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں میں بھی خصوصی دعایا تقریب کا احتمام کیا گیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یوم پاکستان پر پوری قوم بانیانے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے صدر مملکت نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص اس مسلمانوں پر ظلم و ستم ثبوت ہے کہ مسلم قیادت نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سیاسی اور آئینی جدوجہد کے نتیجے میں مورز وجود میں آیا اور اس کا مستقبل آئین کی اسی کی روح اور اس کی روح کے مطابق چلنے میں مضمر ہے وزیر آزم نے کہا کہ بانیل اقوامی برادی کے رکن کی حیثیت سے پاکستان نے ہمیشہ انسانیت کو درپیش مسائل کے حل اور عالمی امن کے قیام میں ایک ذمہ دار قوم کا قردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قیام یقیناً بیسویں صدی کا معجزہ تھا یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کی روشنی میں برے سقیر کے مسلمانوں نے اپنے لئے ایک الہدہ وطن کا خواف دیکھا تھا یہ قرارداد لاہور کے منٹو پارک میں پیش کی گئی تھی جہاں اس کی یادگاہ کے طور پر منار پاکستان تعمیر کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے پر رد عمل سامنے آ گیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے تیس اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے پر رد عمل سامنے آ گیا سابق وزیر آزم نے کہا کہ آج ہر کسی کو اس امید کے ساتھ کہ یہ دستور کا تحافظ کریں گے عدلیہ اور قانونی برادلی کی پشت پر کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ آئین پر یہ سنگین حملہ اگر آج قبول کر لیا جاتا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خون ہو جائے گا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے ایک بیان میں پی ٹی آئی جیرمن کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے دو صوبائی اسیمنیہ اس امید پر تحلیل کی کہ نوے روز میں انتخابات کروائے جائیں گے جس کا ہمارا دستور واضح حکم دیتا ہے ہم نے یہ قدم فستائیوں کے ایک ٹولے کو آئین سے انحراف اور قانون کی حکمرانی سے فرار کے ذریعے خوف و دہشت کا راج قائم کرنے کی جازت دینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا اکتوبر تک پنجاب کے انتخابات ملتوی کر کے الیکشن کمیشن آئین سے کھولے انحراف کا مرتقب ہوا ہے یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں عام انتخابات کا شیڈیل منصوب کر دیا ہے جبکہ ای سی پی کے نوٹفیکیشن کے مطابق تیس اپریل کو پنجاب میں ہونے والے عام انتخابات کا شیڈیل واپس لے لیا گیا ہے اور اب صوبے میں انتخابات کے لیے پولنگ آٹھ اکتوبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کے نوٹفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمدی کے انتخابات کے لیے آٹھ اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے علاوہ عزی نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمدی کے انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال سازکار نہیں ہے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ داخلہ اور دفاع قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آرہ کی روشنی میں بروقت اور پور امن منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے ملک کو بڑے آئینی بہران سے بچا لیا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں مردم شماری کا عامل جاری ہے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں مردم شماری سے پہلے اور دیگر میں مردم شماری کے بعد انتخابات ہو یہ نہیں ہو سکتا ایک شخصی مرضی پہ آئین نہیں چل سکتا وہ جب چاہے آئین توڑ دے جب چاہے اسیملی توڑ دے یہ نہیں چلے گا مختلف شہروں میں مفت آچے کی تقسیم کے دوران بد نظمی کے باعث بھگدر اور دھکم پیل کے نتیجے میں مزید دو افراد جابہک اور خواتین سمیت کئی افراد سخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں مختلف شہروں میں مفت آچے کی تقسیم کے دوران بد نظمی کے باعث بھگدر اور دھکم پیل کے نتیجے میں مزید دو افراد جابہک اور خواتین سمیت کئی سخمی ہو گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ بازار میں آٹے کی تقسیم کے دوران زلہ انتظامیہ کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے بدنظمی ہوئی موفت آٹا آنے سے قبل جیسے ہی سینٹر کا گیٹ کھولا گیا تو بھگدر مچ گئی شہریوں کے مطابق زلہ انتظامیہ کی طرف سے ناقص انتظامات کے سبب افسوس ناف واقعہ پیش آیا آٹا ڈیلرز ایسوسییشن اور زلہ انتظامیہ کی ملی بھگت سے کم پوائنٹ مقرر کیے گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق چار صدہ میں موفت آٹا تقسیم کے دوران بھگدر کے نتیجے میں ایک شخص جابہک اور چار زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق موفت آٹے کی تقسیم کے دوران دھکم پیل اور بھگدر میں ایک شخص جابہک اور دیگر کے زخمی ہونے کی وجہ بنی شہریوں کا کہنا ہے کہ خواتین اور مردوں کے لیے ایک ہی سینٹر میں موفت آٹا تقسیم کا پوائنٹ مقرر کیا گیا ہے اور صبح چھ بجے سے ہزاروں مردوں خواتین موفت آٹے کے حصول کے لیے سینٹر پہنچ گئے تھے دوسری جانب بنو میں فلور میلز کے قریب دیوار گرنے سے حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص جابہک اور چار زخمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق آٹا لینے کے لیے لوگ کھڑے تھے کہ دیوار گر گئی جس سے زخمی ہونے والوں کو طبیم رات کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان میں رمضان المبارک 1444 ہی حجری کا چاند نظر آ گیا مرکزی رویت حلال کمیٹی نے رات تقریباً سوہ دس بجے ملک بھر میں چاند نظر آنے کا اعلان کیا جس کے بعد شہری رات گئے رمضان کی تیاری کرتے نظر آئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان میں رمضان المبارک 1444 ہی حجری کا چاند نظر آ گیا مرکزی رویت حلال کمیٹی نے رات تقریباً سوہ دس بجے ملک بھر میں چاند نظر آنے کا اعلان کیا جس کے بعد شہری رات گئے رمضان کی تیاری کرتے نظر آئے شان چھ بجے شروع ہونے والا اجلاس رات سوہ دس بجے تک جاری رہا رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس کے اختتام پر چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا کہ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا چاند نظر آنے کی شہادتیں سوابی مردان قلعہ سیف اللہ بہاولپور اور رحیم یار خان سے موصول ہوئیں پشاور میں ہونے والے اجلاس کی صدارت چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی جس میں محکمہ فلکیات، موسمیات اور محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک تھے اجلاس میں مرکزی زونل رویت حلال کمیٹیوں کے ارکان بھی شریک تھے دوسری جانے بھارت اور بنگلہ دیش میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا وہاں پہلا روزہ چوبیس مارچ بروز جمعہ کو ہوگا رات دیر سے اعلان کے باعث مساجد سے اعلان کر کے شہریوں کو تراویہ کے لیے بلایا گیا بڑی تعداد میں شہری سوچ چکے تھے جس کے بعد شہریوں کی تراویہ چھوٹ بھی گئی شہریوں نے کمیٹی پر اظہار ناراضگی کیا اس موقع پر ایک شہری کا کہنا تھا کہ یہ تو لیٹ شاہدتے ملنے کی وجہ سے لیٹ حکومت نے اعلان کیا اب جب دیاست نے اعلان کر دیا تو ہم پابند ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ آج ہمارے اضافی تراویہ پڑھا ہی جا رہی ہے کل سے قرآن شریف باقاعدہ شروع ہوگا اب جی اس تراویہ ضروری ہے روزے کے لیے تو آج ہمارے ہیں بیس تراویہ انشاءاللہ شروع ہیں آپ نے دیکھا ہو رہی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد